ایسے آسمان میں پھیکا تھا بچہ ایک ماں نے کتنی اوپر گیا ہوگا دو فٹ تین فٹ چھوٹا بچہ دس دن کا بیس دن کا ایک سال کا بس جو چل نہیں سکتا ماں نے اٹھایا ایسے پھیکا ہے گوگل کریں شبش فکر نہ کریں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں ریفرنس چاہیے گوگل کر لیں ایسے پھیکا اور اللہ نے عذاب کا آرڈر دے دیا اس وقت سر یہ جو دور چل رہا نا فتنوں کا دور ہے اور فتنیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے دروازے توڑ کے در انٹر ہو رہے ہیں تو ایک سیکھ سنس بھی ہے اور کچھ خواب ہیں ایسے لوگوں کے جن کو ریل میں اللہ کے سچے خواب آتے ہیں کہ جو قیامہ ہے وہ بہت نصدیق ہے تو اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ دور آئے تو آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو question میرا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے جو پکڑتا ہے اس کا actual میں meaning کیا ہے یعنی کہ صرف کیا پڑنا ہے تفسیر کے ساتھ پڑھ لینا کافی ہے یا آپ کس actual میں آپ مجھے اس بات کا جو ہے نا مجھے answer چاہیے کہ میں نے اس حدیث کو follow کرنا ہے میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ آخرہ کا ایک دور چل رہا ہے آخرہ کا دور نہیں مطلب end of times end of times آخرہ ہے جو ہے نا آخرہ وہ سور پھونکنے کے بعد کی گھڑی ہے یا آخری دور چل رہا ہے اب یہ کہہ رہی ہے جی بالکل سر فتنوں کا جہاں جو بڑے فتنے ہونے ہیں نا ظاہر اس کی starting ہو چکی ہے مجھے ایسے لگتا ہے اچھا چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات مجھے نہیں ایسے لگتا مگر کوئی بات نہیں یہ چھوٹے فتنے نہیں ہیں جو آئے میں اس لئے میں یہ والی بات کو نہیں آپ سے آرگیو نہیں کروں گا کہ نہیں یہ آخری دور نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ورنہ جو رہی صحیح کسر ہے جس کو ہلکی سے بھی غزہ چاہیے نا اپنے کیڑے کو غزہ دینی ہے وہ اس کو مل جائے گا ہاں سائل میں یہ نکاتا ابھی تو بہت ٹائم ہے تو ٹینشن کی کیا بات ہے سو آپ کی اس انسٹنکٹ کے اندر جو بھی آرہا ہے اس کو علم کے تھو شارٹ کریں آپ کو میں کیسے بتاؤں نبی اسلام نے جو نشانیاں بتائی ہیں اس دور کی وہ دور اللہ تعالی بچائے اللہ ہی بچائے ہم سب کو ہمارے بچوں کو کہ وہ دور ہمارے بچے جب وہ دور دیکھیں یا ان کے بچے دیکھیں تو اس قابل ہو چکے ہوں کہ قرآن ان کے عامال سے جاری ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ اب قرآن کو اپنے کس ذہن کے کس خانے میں ڈالنا آپ نے قرآن کو کس انگل سے دیکھنا ہے وہ قرآن کی یوٹیلٹی کا انگل ہے قرآن کی یوٹیلٹی جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ قرآن کس کام آتا ہے میں ترین تو آپ کا نام کیا تھا صدف صدف پیٹرول کس کام آتا ہے گاڑی چلانے کے لئے جی تو پیٹرول گاڑی میں جاتا ہے نا یہاں تو پیٹرول گاڑی چلانے کے کام آتا ہے تو پیٹرول کی یوٹیلٹی سمجھ آ گئی یس تو پیٹرول کی یوٹیلٹی سمجھ آتا ہے پیٹرول کی کالٹی اور اس کے پر کیا کام کرنا چاہیے کروڈ آئل سے لے کے فائنل ڈیلیوری تک کیا پروسس ہونا چاہیے یہ بھی پر چل جاتا ہے وہ نہیں بتاتا ہے نا یوٹیلٹی بتاتی ہے تو قرآن کی یوٹیلٹی کیا ہے کوئی سمجھ کے پڑھنا یہ کیا آپ نے پیٹرول پہ کذنہ ربودست آنسر دیا تھا آپ نے یہاں پہ آپ نے یہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھ لیا ہے تو قرآن کام آ گیا پیٹرول کی یوٹیلٹی کیا تھی صدف پیٹرول کی اس کی کروڈ آئل سے لے کے اس کا پورا پروسس till the fine quality یوٹیلٹی نہیں ہے یوٹیلٹی گاڑی چلانا ہے یہ ٹھیک ہا تھا آپ نے یا ہاں یس تو گاڑی کیوں چلاتی ہیں آپ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اپنی سفر کرنے کی دنیا کا نظام ہے دنیا میں کام کرنے ہوتے ہیں دنیا کا نظام چل رہا تو اس میں مجھے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے جاتی ہوں کہیں دفتہ جاتی ہوں کام کرتی ہوں بازار جاتی ہوں اور پھر گھر آتی ہوں گاڑی کا کام ہے نا گاڑی کی utility تو پتہ ہے نا گاڑی کی utility ہے اور ٹائم بچاتی ہے نا آپ کا اور تو کوئی utility نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کوئی اور کام تو نہیں ہے گاڑی کا نا ٹائم بچانے کے لابے یس صدب آپ کا اچانک response rate slow کیوں ہو گیا ہے مثلا سمپل سے سوال کروں میں آپ سے ڈو نا سر آم لسننگ ہے وہ آواز آپ کی تھوڑے سی قط ہو رہی تھی ہاں آکے سو پیٹرول کی utility ہے گاڑی چلانا اور گاڑے کی utility ہے ٹائم بچانا utility کا مطلب سمجھ آ گیا ہے یس سر آپ بتائیں قرآن کی utility کیا ہے قرآن کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا as a practical like جیسے ابھی آپ ابھی ہم بات جو کر رہے تھے وہ سود کی بات ہو رہی تھی تو جو ہم سود سے ایک element سمجھ آ گیا کہ قرآن پاک laws بنائے گا ٹیک ہے laws yes laws بنائے گا ٹیک ہے laws implement نہیں ہوں گے تو پیٹرول گاڑی میں تو چلا گیا گاڑی چلی نہیں آگئے ٹیک ہے تو laws implement بھی تو کرانے ہیں نا یس ایک utility بتائیے آپ نے قرآن کی باتے ایک ٹیک ہے اور اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ہمارے قانون ہیں جو پوری life کے وہ سارے ہی اس کے اندر موجود ہیں قانون تو ہو گیا نا قوانین آگئے نظام بن گیا اور بتائیں قرآن خلی نظام تو نہیں بناتا نا قرآن خلی نظام بنانے کے لیے ہے اور نہیں کام فرد کی اوپر نہیں کام کرتا ہے قرآن way of life کو بتاتا ہے نظام تو گروپ پہ بنتا ہے فرد کیلئے بھی تو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے way of life کہ کس طرح سے سیدھے اللہ کے راستے کے اوپر زندگی چلانی ہے ہر معاملے میں help out کا ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہے معاملات معاملات کے اندر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا جی اور اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے ہم نے وہ یہ نا way of life اور بتائیں اور اس کے علاوہ جو میرے صدف آپ کی I'm 38 تو آپ bottom-up approach چکیوں ہارے ہیں top-down approach جائے نا سب سے بڑا کام فرد کیلئے کیا کرتا ہے قرآن لیٹ کرتا ہے انسان کدھر 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 لیڈرشپ کی جگہ پہ لے کیا آتا ہے کیسے بتائیں نا سبجیکٹیو ترمیلالجی نا بولیں لیڈرشپ نا بتائیں نا بلکل بچوں کی طرح بتائیں تینشن نا بہت صحیح جا رہی ہم بھی تک سلو جا رہی لیڈرشپ قولیٹی اور سکل ڈیویلپمنٹ کی اوپر کام کرتے کہ کس طرح کونسی سکل ڈیویلپ کرتے چلیں ٹھیک ہے یہ سکل لیلیتے کونسی سکل جیسے اگر ہم قرآن سے کچھ بھی لیتے ہیں تو اس کو کتنے اچھے طریقے سے exactly اس کو explain کرنا کہ اس کو to the point کسی کو سمجھ آجائے کہ آپ eloquent ہو جائیں اپنی بات کا expression جو ہے اس طرح سے دیں کہ اگلے کو سمجھ آجائے جیسے ہم آپ کو ہی سن رہے تو ہم یہ بات فالو کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی problem کا solution ہے ہمائے پاس تو ہم اس کو find out کر کے اور دوسرے کو بتائیں اتنے eloquent طریقے سے کہ اتنا easy طریقے سے کہ اگلے کو سمجھ آجائیں تو اس طرح سے جو ایک single person ہے اس کی quality کو نکھارتا ہے اور بتائیں اس کے علاوہ skill نہ بتائیں skill کے علاوہ اور کیا کرتا ہے اس کے علاوہ کائنات کا جتنا بھی system ہے وہ کس طرح سے چل رہے اس کو understand کرنے میں بھی قرآن پاک ہماری help کائنات کا بالکل کائنات کا system سمجھاتا سب سے پہلے سوچ وسیع کر دیتا ہے کائنات سے شروع کرتا ہے کوئی اور کتاب ہے جو کائنات کی سے شروع کرتی ہے no i never heard about it yes کوششیں کرتی ہیں اور کتاب بھی مگر غور سے سمجھیں دنیا کی جو کائنات کے اوپر لکھی کے کتاب ہیں وہ بھی کائنات کو پہلے آسمان سے اوپر نہیں جانے دیتی اور قرآن ساتویں آسمان سے سٹارٹ کرتا ہے ساتویں آسمان کے جائیں پھر اس ساتویں آسمان کے اوپر جنہ اور جہنم کے دیفرنٹ کانسٹلیشن سے شروع کرتا ہے کہانی میں خالی اس کی تفصیل میں نہیں جار ہم سب کو پتا مسلمان ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا کینوس اور اپرچر بنھا دیتا ہے جہن کو پوری طریقے سے کائنات کے پر مرکوز کر دیتا پھر آگے کرتا پھر وہ اس جنہ کے اندر تفصیل بتاتا پھر جنہ کے اندر تفصیل بتاتا ہے پھر آدم میں لے کے جاتا ہے آدم سے آدم کی کہانی شروع کرتا ہے سمجھ رہے ہیں اور پھر ایک ایک بڑا بڑا سارے کے سارے واقعات میں انسان کی نفسیات بتاتا ہے اگ فرد کے طور پہ بھی جتھوں کے طور پہ جنہ نے نبیوں کے ساتھ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سوچ میں خیالی سوچ آپ سکل کی بات کرتے کہ ہماری سوچ کو کدھر کرتا آپ کو چلے گا سکل سیٹ کون کون سے دے رہا سکل سکھاتا اور پھر اپنی پولیٹیکل سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ کرواتا ہے اور بتاتا ہے یہ معاملہ کن کن قوموں کے ساتھ اللہ نے پہلے کیا تھا ابراہیم سے موسیٰ سے عیسیٰ سے اللہ نے کس طریقے سے سٹیپ پائز بتایا کہ یہ حکم ہم نے کدھر کدھر دیا اور لوگوں نے اس کے ساتھ کیا اور کریں گے بھی سمجھ گئے سو یہ پولیٹیکل سائنس سکھاتا ہے کائنات پولیٹیکل سائنس سکھاتا پولیٹیکل سائنس سکھاتا پھر فیزکس اور بالکی بھی سکھاتا ہے ٹھیک ہے کامپیٹنس دیتا کہ بھئی تم ایسے نہیں سمجھ جائے گی کائنات شاباش کیسے کیسے میجر کروگے سارا کچھ میجرمنٹ بھی بتاتا ساتھ ساتھ پھر جسم کے اندر لے جاتا ہے اور جسم کے اندر کے سارے کے سارے معاملات اور والی کائنات کھلتا ہمارے سامنے ٹھیک ہے سمجھیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم سے برکات نکالتے ہیں حالانکہ قرآن کیا نکال رہا ہے قرآن کائنات پوری نکال رہا ہے اور ہم برکات نکال رہے ہیں کائنات برکات سوچیں قرآن برکات کے لیے ہم نے استعمال کیا اور قرآن نے کائنات انسان کو کائنات کے لیے تیار کیا اور ہم نے مسلمان کو برکات کے لیے تیار کیا تو اللہ کے نبی اسلام اس قرآن پاک کو جس طریقے سے ابو بکر صدیق عمر خطاب عثمان غنی علی بن ابی طالب یہ چاروں نے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑا یہ وہ حدیث ہے قرآن ہاتھ سے نہ جانے دینا ٹھیک ہے ان چاروں سے مقابل کوئی اور نام ہے تو مجھے بتا دیں میں کہتا نہیں ان سے بہتر اس نے قرآن پکڑا کوئی ہے تو نہیں آپ کوئی ہے تو نہیں آپ کے ذہن میں کوئی ابو بکر سے آلی تک نہیں ہے اوکی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان چاروں نے بتایا قرآن کے ساتھ کیا کر نا ہے تو پھر ہمیں بھی وہ کر رہے ہے نا نظام اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا نہیں نا نظام ہاتھ میں رکھا نا 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 قانون قرآن کے ضرور لگایا نا 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 اس سابینے جو ان سے بھی اوپر درجہ رکھتا کوئی ہے تو بتا دے ان چاروں سے اوپر کوئی نہیں ان میں شیعہ بھی کور ہوگئے سننی بھی ابو بکر سے لے علی تک مگر ہم نے سنیوں نے بھی ان چاروں کو نہیں ماننا باقی صاحب کو ماننا اور جب درجات گراتے ابو بکر سے اوپر کوئی نہیں اکت آلی سے اوپر کوئی نہیں سنی پکڑو ہاتھ میں نظام نہیں اور شیعہ علی نے نظام ہاتھ پکڑا تھا نہیں تکیہ کریں تکیہ سنی آپ کریں تکیہ کریں تکیہ تکیہ والے بھی آگئے تکیہ والے بھی آگئے نظام والے کی یہ چارہ دو نظام چلا رہے تھے تو اللہ کی نظام نے کہا تو ابو بکر نے بتایا کیسے پکڑنا ہے عمر نے بتایا عثمان نے بھی علی نے بھی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا صدف تو میں آپ کو بتا دیتا میرے پاس کوئی نئی راکیٹ سائنس نہیں ہے قرآن پاک کو جس طریقے سے کائنات کی تمام نقشی علی بی نبی طالب نے نکال لے ہم نے بھی نکال لے ان کے پاس ہی قرآن تھا اللہ کی قسم وہ قرآن تھا ایک حرف نہیں بدلا مگر سارے کرتوت بدل گئے جو علی کے کام تھے ان سے ہمارے کام چک کریں جو آرڈر واشنگٹن سے بھی آتا ہے کوئی بات نہیں عمران خان ہے تو نیک ہی نہ سوچیں امر خطاب کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کیا تھی اور ہماری دیکھیں اہل تشعی علی بن نبی طالب کی انٹیلیکچول ایمپلیمنٹیشن اور اسٹیبلشمنٹ کیا تھی اور ہماری کیا ہے تو پھر فتنے آئیں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے فتر کی رہی بات میں تو حیران ہو روز ہمیں آکے پتھر کیوں نہیں آتے آسمان سے یہ تو لوکل فتنے آرہے ہیں ہمارے اوپر جو کام ہمارے ہیں پیشلی قوم کو نبی اسلام کی دعا نے ہمیں بچایا ہو ہے پیشلی قوم میں ہمارے ون پرسنٹ کرتو سے اصلی پتھر آسمان سے آتے تھے اور قومیں تباہ ہوتی تھی آدھ اکھئے گا قومیں آدمی نہیں عورت نہیں بچے نہیں بوڑے نہیں قومیں ایسے آسمان میں پھیکا تھا بچہ ایک ماں نے کتنی اوپر گیا ہوگا دو فٹ تین فٹ چھوٹا بچہ دس دن کا بیس دن کا ایک سال کا بس جو چل نہیں سکتا ماں نے اٹھا ہے ایسے پھیکا ہے گوگل کریں شبش فکر نہ کریں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا ہوں ریفرنس چاہیے گوگل کر لیں ایسے پھیکا اور اللہ نے عذاب کا آرڈر دے دیا اس وقت اس بچے نے کیا گناہ کیا تھا اس کی تو قوم کے سردائے گناہ گار تھے ایسے ہواں میں وہ بچہ جب ملا ہے نا عورت کی خدای کرتے میں ملی یہ قوم جب اللہ عذاب دیتا تو آدھے سیکنڈ میں آدھے ششان جو سائنس نہیں سمجھا سکی آج تک یہ ہوا کیسے میں نے نہیں ابھی طرف سے کوئی بابوں کی کہانی نہیں سنا رہا میں سائنس بتا رہا ہوں آرکیولوجس نے نکالا ہے دیکھیں ذرا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نینو سیکنڈ کے اندر آتوی ششان کا پورا کا پورا ماں اور بچے کے بیچ میں سے گزار دیا جب انہوں نے خدائی کی تو ان کو عورت ملی ایسے اور انہوں نے کہا کھڑی بھی عورت پوری سالم کیونکہ وہ پرزرو ہو گئی تو اس عورت کی آنکھوں میں اور موں کی شکل دیکھ کہ یہ اوپر کیوں دیکھ رہی ہے اوپر خدائی کر اوپر دیکھا تو ہوا میں بچہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو کرتوتوں پہ اور ہم یہ فتنے نہیں ہینڈل کر سک رہے ہیں لیزبین گیر نہیں ہینڈل ہو رہے ہیں نواز شریف بنان خان نہیں ہینڈل ہو سک رہے ہیں مسئلہ تو یہ ہے لیزبین گیر خود ہینڈل ہو جائیں گے سب کچھ خود دیں اگر ہم سے نواز شریف بنان خان ہینڈل ہو گئے کہ بھئی ان کی بجائے خدا کا واسطہ ہمارے بچے تیار ہو اللہ عز و جل کے قانون کو سمجھتے ہوں کہ بھئی ایکنومکس سٹارٹ کروں گا سیل ایکنومکس تینچن ہی نہ لیں آپ ریل ایکنومکس اف اسلام وہ نہیں اس رکھ اسلام کے نام پہ بینکنگ بھی اللہ ہے کیوں اسمانی صاحب کا فتوہ آگئے کیا بات ہے آپ ریل سکولر سے پوچھیں اس بینکنگ سسٹم کو حلال کرنے کے پیچھے جو ریزیسٹنس جو انٹیلیکچول ریزیسٹنس اسلامی سکولر نے دی تھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں کہ نہیں چلیں جو بھی کر رہے ہیں میں ان کو پوائنٹ ڈسکیشن نہیں بنا چاہ رہا اکنومک سے سٹارٹ کریں گے تمام تر لوگ سب سے پہلے میرا لائیس سلوشن ڈیپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے اسلام کا نظام لانا ہوتی آمر بن آس کہتے ہیں آمر خطاب نے کہ مصر میں کیا چل رہا ہے یہ کب سے نظام شروع کر دیا تم نے اور آمر بن آس نے کہا کوئی زکاة لینے والا بچہ ہی نہیں زیرو زکاة لینے والے ایجپٹ میں ایجپٹ زیرو زکاة چل رہی ایجپٹ میں ابھی دیکھیں ایجپٹ میں کتنے زکاة لینے والے اسلام کے نظام میں یہی والا ایجپٹ زیرو زکاة لینے والے اکنومکس پہلے ڈیپلائی کرنی پڑتی ہے ورنہ لوگ فقر کے راستے اسلام سے بھاگ جاتے ہیں ڈالر کے ہرس میں ویزا کی لائن میں لگ جاتے ہیں نظام کے خاک لوگ نہیں بچیں گے تو بھاگی فتنے تو میں بتاتا ہوں ایک ایک کر کے ٹائم نہیں ہے آج نہیں بتا سکتا ہم قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لینا یہ مطلب ہے کہ قرآن پورا پکڑ نہیں ہاتھ میں پکڑنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن نے کسی ایک آیت کو پکڑ لینا بڑا آسان تھا نبی اسلام نے کہا ایک اس کا مطلب ہے سب پورا امپلیمنٹیشن کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام یہاں پہ شاہر فرماتے قرآن کوئی ایک حصہ بھی پکڑ لینا کہ اس طرح قرآن کا کبھی بھی کمپارٹمنٹل نہیں ہونے دی نہ نبی اسلام نے نہ صحابہ نے قرآن یا پورا یا بالکل زیرو پرسینٹیج نہیں ہوتا تا قرآن کی امپلیمنٹیشن میں قرآن پورا امپلیمنٹ ہوگا یا پھر آپ غیر اللہ کے سسٹم کے اوپر ہیں قرآن آدھا بھی امپلیمنٹ کریں گے تب بھی آپ تاہوتی ہیں قرآن کی یہ خوبصورتی ہے یہ غیرت ہے قرآن کی پورا امپلیمنٹ کرو یا یہاں دفعہ ہو جا کہ قرآن کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے قرآن کو پوری طریقے سے سمجھنا ضروری ہے اور پوری طریقے سمجھنے کے لیے آپ کوئی زیادہ پڑے راکٹ سانش میں جانے کی ضرورت نہیں سیرہ اور خلوفہ راشدین پورا قرآن امپلیمنٹ کر کے دکھا غنی نے اور چار سال نو مہینے علی بن نبی طالب نے آپ سوچ لیں کہ اتنے دیر تک قرآن پاک کس طریقے سے اپنی پکڑ میں رہا اپنی زور میں رہا اس کے بعد کس کس طریقے سے ہم لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑنے کی کوششیں کی ہم سب کو پتا ہیسٹری خود ہمارے سامنے جب قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو کسی بندے کے مرونے میں نتنی ہوگی قرآن پاک خود سنبھال دے گا سارا کچھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام لاؤز خود امپلیمنٹ ہوگی سر ہم اس نیت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں وہ راستہ کیسے ملے گا کہ ہم اس پورے نظام کو جو ہے وہ راستہ ہمیں کیسے ملے گا آپ سے کہ سیرا سیرا نا قرآن کا راستہ سیرا کے تھرو ہے یاد رکھ گا ٹھیک ہے انشاء اللہ لکات ہوتی ہے شکریہ 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 شکریہ